دیکھا اور اس تماشے کا خدشہ ہم کو تھا یہ دیکھا آصف زرداری ناہل نہیں ہوا شہباز شریف جس کی اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اور جو بھی انویسٹیز وہ چپراسی ہے وہ مارے جاتے ہیں مر جاتے ہیں ہاں کی مارین لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ ناہل نہیں جو بیل پہ بہار ہے کرب شریف پہ وہ بہار نہیں وہ ناہل نہیں ہوئے جن پہ قتل کے مقدمات ہیں وہ ناہل نہیں ہوئے وہ وزیر بن جاتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں قائد عظم محمد علی جنہ کے بعد جو سب سے کریڈبل سب سے کریڈبل آنسٹ ٹرانسپیرنٹ خوددار وفادار پاکستان کا جو لیڈر ایک پاکستان کو ملا امران خان آج اس بغیرت الیکشن کمیشن نے ایک بغیرت ایک گھٹیا قسم کے کیس میں جس کا کوئی نہ سہر ہے نہ پہر ہے کب سے کہ اگر آپ کو یہ جو توشہ خانے کی جو کیس ہے یہ لائیو میڈیا پہ چلاتے آپ دنیا دیکھتی کہ یہ الیکشن کمیشن نون لیگ کا یا پی ڈی ایم کا ایکسٹینشن ہے کہ کہ یہ ایک نیوٹل ازارہ ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ یہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ لکھا گیا ہے یہ ایون فیڈل میں لکھا گیا ہے بیٹھ کے لندن سے یہ الیکشن کمیشن ابھی حل یا الیکشن ہوتا ہے ملیر میں جو سب تکا وہ نظر نہیں آتا وہاں پہ اندھا ہے لیکن اس الیکشن کمیشن کو وہ شخص جس کے ایک فون کال کے اوپر لوگ اربوں روپے دیتے ہیں ہر قوس پہ چاہے وہ حالیہ سہلاب ہو یا پہلے کا سہلاب ہو یا شوقت خانم ہو یا نمل کالج ہو یا زلزلہ ہو یا پولیٹکس ہو پولیٹکس کے اندر بھی سارا پاکستان ساری دنیا عمران خان کے اوپر بروسہ کرتی ہے اور عمران خان کے اوپر بروسہ کر کے سب کچھ لگا دیتی ہے لوگ یہ وہ شخص ہے کہ لوگ اپنی وسیعت میں بچوں کو نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں شوقت خانم کے نام پہ چھوڑ جاتے ہیں اور اس کے کئی واقعات ہیں کہ انتخال کے بعد وسیعہ اتائی پتا چلا کہ وہ سارا کا سارا شوقت خانم کے نام کر گئے کہ کسی غریب کا علاج ہو جائے گا تو یہ الیکشن کمیشن نے اس شخص کو آج ناہل کیا ہے یہ جو مائنس ون فورمولا بنا رہے تھے پڑے جن سے میڈیا میں دردر باتیں کر رہے تھے یہ پاکستانی عوام کو بلکل منظور نہیں ہے یہ نامنظور ہے عمران تیرے جانسو بے شمار بے شمار بے شمار الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن اچھا 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 اوکی شہر میں قتل و غارت کرتے تھے وہ بھی بائی دوئے الیکشن کمیشن ایکسپٹ کرتی ہے ان کو ہمارا کوئی کفن پوش یونٹ نہیں ہے ہماری کوئی تھنڈر سکوڈ نہیں ہے ہماری کوئی الظلف قار نہ کبھی بنی نہ کبھی بنی ہے ہم اپنے کارکنان کو سبر و تحمل کی نصیت کرتے ہیں لیکن پروٹیسٹ یہ ہماری اور اخلاقی اور کونسٹیوشنل ہر طریقے سے یہ ہمارا حق ہے ہمیں کوئی پاور پیسفل پروٹیسٹ کرنے سے کوئی قانون نہیں روک سکتا ہمارے کارکنان ہماری خواتین ہماری بہنیں بچے بزرگ سب یہاں جمع ہیں ہم ایک بہت پیسفل پروٹیسٹ کریں گے لیکن اس کو آپ ہماری کمزور ہی مت سمجھیں پولیس کے آپ نے باہر گاڑیاں کھڑی کی ہیں درانے کے لیے اس سے یہ نہ میری بہنیں ڈرتے ہیں نہ یہ کارکنان ڈرتے ہیں نہ ہم ڈرتے ہیں ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے ہمارے کارکنان انصاف فاؤس پہنچ رہے ہیں اگر کسی نے ان کو راستے میں انصاف فاؤس پہنچنے سے روکا ہمارے پروٹیسٹ کو روکا اس کی ذمہ دار اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر سندھ حکومت خود ہوگی اور یہ الیکشن کمیشن ہوگا بغیرہ دلیکشن کمیشن ہم یہاں سے کچھ دیر کے بعد یہاں سے انصاف فاؤس ہمارے ورکرز بہت سارے آگئے ہیں بہت سارے بار ہیں بہت اندر ہیں اور بھی بڑی دنیا آ رہی ہے مجھے تو بڑے اینکرز کا فون آیا ہے اینکرز کا ٹی وی کے اوپر اینکر جو بیٹھتے ہیں ان کا فون آیا ہے کہ جی ہم کسی کی سائٹ نہیں لے سکتے لیکن اس فیصلے میں ہم بھی آپ کے ساتھ ووک میں شامل ہوں گے مجھے بہت سارے ریٹائر ریٹائر فوجیوں کے فون آئے ہیں کہ ہم بھی آ رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ووک کریں گے ہم یہاں سے ووک کریں گے ایک پیس فل طریقے سے پروٹیسٹ ووک ہماری ہوگی ہم یہاں سے ووک کریں گے الیکشن کمیشن کی طرف الیکشن کمیشن اور پاکستان پاسپورٹ آفیس کے پاس اور وہاں اپنا اتجاج ریکارڈ کرائیں گے پرسوں جب ہم گئے تھے تو میرے پہ اور گورنٹ صاحب پہ انہوں نے دروازہ بن کر دیا ہم تو فائل کرنے گئے تھے خالی دروازہ بن کر دیا ہم کوئی ہنگام آ رہا ہی نہیں چاہتے نہ ہم نے کبھی کی ہے لیکن اگر آپ آپ نے پچیس مہین والی حرکتیں کرنی ہیں پھر نہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں نہ عمران خان صاحب کنٹرول کر سکتے ہیں اس لیے ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کیونکہ آپ کے پولیس والے یہاں جو باہر کھڑے ہیں آپ ان کو پیغام پہنچھا لیں پولیس کا کام ہے عوام کی تحافظ کرنا عوام پہ ظلم کرنا پولیس کا کام نہیں ہے آپ کا تو بلکہ یہ کام ہے کہ پیسفل پروٹیسٹرز کی آپ تحافظ کریں ہم بہت پیسفل ہی جائیں گے لیکن اگر آپ نے دو نمبری کیا اور یہ ہمام آ رہی اور لاتھی چارج اور آسو گیا تو تماشا کیا اس کی ذمہ داری ہم ابھی بھی نہیں کہہ رہے لیکن اگر لوگ خود نکل گئے پھر آپ جانے اور لوگ جانے کئی دفعہ عمران خان صاحب سری لنکا کے مثال دے چکے ہیں اور میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ ای سی پی اور اس کے ہینڈلرز اور یہ جو کرائم منسٹر شہباز شریف اور یہ جو چیف پنچی جو بیٹا سی ایم اور باقی جو ان کو ایک بات کا عمران خان کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ جو اس ملک میں ہو رہا ہے جو اس ملک کے لوگوں کی معاشی کنڈیشن ہے جو اس ملک کی معاشی کنڈیشن ہے جس ظلم کا یہ ملک اس ملک کی قوم شکار ہوئی ہوئی ہے معاشی ظلم کی مہنگائی کی شکر قزار آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان نے پاکستان کی عوام کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کیا تحریک انصاف کے امریلہ کے انڈر کہ لوگ آکے پورے ملک میں سینکڑوں جلسے ہو چکے ہیں احتجاجی مظاہرے ہو چکے ہیں پورے ملک میں لوگوں کو آکے اپنا اپنی رائے دینے کا ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کیا اگر تو یہ پلیٹ فارم پی ٹی آئی پروائیڈ نہیں کرتی پتہ نہیں اس ملک میں کیا ہوتا تو آپ ان کے شکر قزار رہے ہیں لیکن یہ مت کیجے گا جو آپ نے پچیس مہی کو کیا ہے کیونکہ اس کا نقصان آپ کو خود ہوگا جی بھائی دیکھیں کسی نے میں نے آپ سے نہ میرے ہمارے کسی تحریک انصاف کے میرے کالیگز یا سینئر کسی لیڈرشپ نے سڑک بند کرنے کی بات نہیں کی روڈ کے اوپر واک کرنے سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے پاکستان کا کوئی قانون کسی کو روڈ پر واک کرنے سے نہیں روک سکتا چاہے وہ بیس آدمیوں یا دو آدمیوں یا پچاس آدمیوں یا پانچ سو آدمیوں یا ہزار ہوں روڈ پر واک کر رہے ہیں بھائی سائیڈ پر واک کر رہے ہیں جو سڑک چلتی ہے وہ چلنے سے اگر ہمارے بزرگوں کی یا کوئی لیڈران کی کسی کی گاڑیاں پیچھے چل رہی ہیں وہ چلتی رہے ہیں لیکن پیس فل پروٹیسٹ رم کرنے جا رہے ہیں اس کو خدا کے واسطے پورا من رہنے دیں اس کو آپ ہوں گے جو اس کو آپ اگر آپ اس کو چینج کریں گے آپ ہوں گے اس کے ذمہ دار میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں عوام یہ میڈیا میں عوام ہی دیکھ رہی ہے نا آپ تو یہاں سن رہے ہیں میرے بھائی ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں یہ ریڈ لائن یہ میرے بھی آدمے باندھو ریڈ لائن ہم نے کہا تھا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہیں یہ لو علی لائی جا رہا ہے جب ہی تو دکھا رہے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے یہ لو اسلام خان تم بھی باندھو خان دیرے جاری شماع شماع یہ ریڈ لائن ہے سب باندھے ہیں تو جمال مرد 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 مرد